رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من خلقنا امہ یهدون بالحق وبہی یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعزم شانہ وجل ذکرہ وعز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر مرکز سیرات مستقیم کے سیدنا شاہ جلال زیسر سنٹر کے اندر رد ناصبیت کانفرنس میں ہم موجود ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہوں ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو صحیح سمجھتے ہوئے آخری سانس تک اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس پر زندگی کی آخری سانس تک صحیح طریقے سے قیم رہنا ضروری ہے تب جا کے سارے اعمال منظور و مقبول ہوتے ہیں اور اگر معاذ اللہ اعمال زندگی بھر کے ہیں ان سے پہلے عقیدہ خراب ہو تو پھر ویسے قبول نہیں ہوتے اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ معاذ اللہ اعمال کیے تو صحیح اقیدہ میں ہیں لیکن اقیدہ جا کے آخر میں خراب ہو گیا ہے اور بگڑ گیا ہے حد کفر تک پہنچ گیا ہے تو پھر بھی وہ صحیح اقیدہ کی صورت میں جو اس وقت کے کی ہوئے اعمال ہیں وہ بھی سارے رائے گاں ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کو آخری شانس تک صحیح اقیدہ اور صحیح اعمل کی دولت اتا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ اقیدہ ہے جس پر نجات کا مدار ہے اور قرآن مجید ورآن رشید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةْ يَعْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اس آیت کی روشنی میں جو اصحابِ عدل ہیں جن میں کسی لحاظ سے بھی اقیدے کا ظلم نہیں وہ اہل سنت و جماعت کیونکہ ظلم ہوتا ہے وَضْوَ الشَّيْفِ غَيْرِ مَحَلَّهِ جو کسی کا مقام ہو اس کے مطابق اس سے سلوک نہ کرنا یہ ظلم ہے جس طرح جس کو ماننا چاہیے اسے یوں نہ ماننا یہ ظلم ہے تو کچھ لوگ کئی طرح کی اعتقادی ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں توحید کے لحاظ سے رسالت کے لحاظ سے آخرت کے دن کے اوپر جو اعتقاد ہے یا فرشتوں پر یا پھر اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے لحاظ سے جو نظریہ عدل ہے اس کو چھوڑتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو نظریہ عدل ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ربِ ذوالجلال نے ہمیں اہلِ سنت و جماعت کی شکل میں ہمہ جہد اعتقادی عدل عطا فرمایا ہے اگرچہ کوئی عالم ہے یا جاہل لیکن عقیدہ کے لحاظ سے عوامِ اہلِ سنت بھی عدل پر قائم ہیں اور اسی لئے ہم اعتقادی امور کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کسی لحاظ سے کوئی بے خبری ہو تو وہ دور ہو جائے عدمِ واقفیت ہو تو وہ ختم ہو جائے یا کوئی بگاڑ ہے تو وہ صحیح ہو جائے اس بنیاد پر عقیدے کی مختلف بحثیں ہزار ہاں موضوعات میں اللہ کے فضل سے ہم بیان کر چکے ہیں تاکہ انسان کی زندگی ناکارہ نہ ہو چونکہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو ساری زندگی رائے گاں چلی جائے گا معاذ اللہ اصحابِ عدل اہلِ سنت و جماعت اصل مقصود ہمارا اس کی جامعہ اور کامل وضاحت ہے اور عربی زبان میں کہتے ہیں الْأَشْيَاؤُ تُعْرَافُ بِعَزْدَادِهَا کہ چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ دن کی تعریف کیا ہے تو آپ دن کی تعریف کریں کہ جب سورج درو ہو چکا ہو روشنی پھیل جائے اس طرح کی چیزوں سے ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ دن وہ ہے جو رات نہ ہو یعنی جو دن کی زد ہے رات اس کے ذریعے دن کی پہچان کرائیں اب اس سے بھی بہت سی الجنیں دور ہوں گی یہ ہمارے علوم اسلامیہ کے اندر بھی اس چیز کو بار بار دور آیا جاتا ہے کہ رات وہ ہے جو دن نہ ہو دن وہ ہے جو رات نہ ہو تو اس طرح کی صورتحال کے لحاظ سے قرآن مجید میں اصل موضوع تو ایمان والے ہیں لیکن ساتھ کفار کا بھی ذکر کیا گیا کہ منافقین کا بھی ذکر کیا گیا تو ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ بندے جو مومنین ہیں انہیں پتا چلے کہ ہمارے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیئیں جو کفار کے اندر ہیں جو منافقین کے اندر ہیں جو یہود کے اندر ہیں جو نصارہ کے اندر ہیں اس کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا کہ تم مسلمان ہو تو پھر جو یہود کے خلاف آیتیں ہیں وہ تم کیوں پڑھتے ہو جب تم مسلمان ہو تو صرف مسلمان ہو اس تک محدود رہو تم جو نصارہ کے بارے میں آیات ہیں وہ کیوں پڑھتے ہو کیونکہ یہ قرآن کا مزاج ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ہم اہل سنت ہیں تو اب کوئی کہے کہ تم رافضیت کے خلاف کیوں بولتے ہو یا تم ناصبیت کے خلاف کیوں بولتے ہو قادیانیت کے خلاف کیوں بولتے ہو خارجیت کے خلاف کیوں بولتے ہو تو ہمیں اور ہمارے عوام کو یہ ضرورت ہے کہ جنہیں نہیں پتا کہیں وہ کوئی ایسی چیز اپنے اندر نہ لے آئیں کہ جو عقیدہ اہل سنت میں ہے ہی نہیں یا اس سے عقیدہ اہل سنت زائل ہو جاتا ہے اب ہم جس طرح رافضیت کے خلاف اویرنیس دیتے ہیں لوگوں کو کہ ایسی کوئی چیز بندہ اپنی تلاشی لے کہ اس کے دل کے کسی گلی محلے میں کہیں بھی کوئی ایسا خیال نہ ہو جو رفض پر مبنی ہے ایسے ہی ہم نے خارجیت کے خلاف بھی ہزاروں پروگرام کیے ہوئے ہیں عقیدہ تویسہ منار یا عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی نکتہ نظر سے ہے رد ناصبیت کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے نظریے میں کوئی ایک فیصد بھی ناصبیت سرائت کر چکی ہے بے خبری میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے آج توبہ کا وقت ہے کہ وہ اس بری بات سے تائب ہو جائے اب یہ ہم ناصبیت کی ڈیفینیشن کریں گے تو پھر پتا چلے گا بڑے بڑے پڑھنے لکھنے والوں کو نہیں پتا چلتا تو عوام کو کیسے پتا چلے گا اور ایسے ہی یہ بھی صورتحال ہے کہ ایک ہے ناصبیت اور ایک ہے الزام ناصبیت ناصبیت اگر کسی کی عقیدے میں ہے اور اسے پتا نہیں تو اسے بتانا یہ بھی تب ہی ہوگا جب ہم ناصبیت کا موضوع بتائیں گے کہ یہ ناصبیت ہی ہوتی ہے اور تم اس سے بچ کر رہو اور ایک ہے کہ سچے لوگوں پر یعنی اہل سنت پر الزام ناصبیت کہ انہیں کوئی ناصبی قرار دے رہا ہو تو اب بھی یہ ضروری ہے اہل سنت کے لیے کہ یہ اپنے اتمنان کے لیے اور اپنے احباب کی اتمنان کے لیے اور اپنی سیٹسفیکشن کے لحاظ سے اس موضوع کو سنیں کہ یہ تو سرہ سر ہمارے بارے میں جو الزام کوئی لگاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ناصبیت تو یہ چیز ہے کہ جس کا اہل سنت واجبات سے کسی طرح کا کوئی بھی دور کا بھی تعلق نہیں ہے کہ ناصبیت کا اطلاق اہل سنت پر کیا جائے اس بڑے مقصد کے لیے یہ آج کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ محدود وقت میں اس کا آج پہلا سیشن ہی ہو سکے گا اور انشاءاللہ پھر آگے بھی اس کے موضوعات بیان ہوں گے اور یہ یعنی ہر ہر گھر تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں ناصبیت سرائت کر رہی ہے اہل سنت کی طرف تو اس کا دروازہ بند ہو اور اگر کوئی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اہل سنت پر الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بلب جلا کے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ تو خود چور ہے اور اس چوری کی وجہ سے چور چور کر کے اوروں کی طرف اپنا الزام جو ہے وہ مہنچا رہا ہے اور یہ مجبوری ہے ہمیں کہ ہم اہل سنت کی وضاحت کے لیے ہمیں دائیں بائیں ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ سرات مستقیم سنتر میں ہے دائیں کیا چیز ہے بائیں کیا چیز ہے اصل ہمارا مقصد سرات مستقیم کو واضح کرنا ہے نہ کہ دائیں بائیں والوں کو چھیڑنا یا ان پر فائرنگ کرنا ہے مگر یہ سرات مستقیم واضح تب ہوتا ہے جب دائیں بائیں کے لحاظ سے انسان پورا با خبر ہو کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں یہاں خطرات کیا ہیں کیسے میں فسل کے دائیں چلا جاؤں گا کیسے بائیں چلا جاؤں گا تو میں نے سیدھے رہنا ہے تو اس کے لیے خطوط اور سنگے میل ضروری ہیں یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی تحریک سرات مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اہل سنت کا خلاصہ یعنی وہ جو زد کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ سننی وہ ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ مکتوبات شریف میں کہا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہتے ہیں سننی وہ ہے جو رافضی بھی نہ ہو اور ناسبی بھی نہ ہو اس میں رفض بھی نہ ہو ناسبیت بھی نہ ہو ناسبیت کیا ہے اصل میں یہ جو دونوں طرف کے لحاظ سے بحث ہے اس کا تعلق زیادہ جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کے لحاظ سے اور وہ خود رسول پاک صلی اللہ علی نے یہ وجہ بتائی تھی فیقہ ماصل امین عیسی علی تمہارے اندر ایک مثال حضرت عیسی علی علیہ السلام کی ہے ایک جلک کہ تمہارے بارے میں تین دھڑے بنیں گے ایک جیسے عیسی علی علیہ السلام کے بارے میں بغض والوں کا تھا دوسرا جیسے عیسی علی علیہ السلام کے بارے میں غیر شری محبت والوں کا تھا تیسرا کہ جو بغض ان میں نہیں تھا اور محبت حضرت عیسی علیہ السلام کی وہ تھی جو شریعت کے تقاضے اور ہدایات کے مطابق تھی اب یہاں سے یعنی ایک ہے صرات مستقیم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ سے عقیدے کا صرات مستقیم اور ایک ہے ایک طرف فیصل نہ ایک ہے دوسری طرف فیصل نہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے نصارہ نے پیار کا دعویٰ کیا اور یہود نے بغض کیا تو ایک دھڑا تو بغض میں مارا گیا دوسرا پیار میں مارا گیا کیوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور بیٹا بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہتے بظاہر پیار کی وجہ سے کہہ رہے تھے اگرچہ نتیجہ پیار کا بھی وہی نکلا جو کہ بغض کا تھا کہ ایک دھڑے کو بغض میں جہنم ملی اور دوسرے دھڑے کو تیسی علیہ السلام کے غیر شریف پیار میں جہنم ملی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے بارے میں بھی ایسا ہوگا اور سرکار کی ہر خبر سچی ہے اور ایسا ہی ہوا اور ایک طرف بغض کی وجہ سے جہنم اور ایک طرف بظاہر لیبل محبت کا ہے مگر نتیجہ اس کا بھی جہنم ہے کیونکہ وہ محبت شریعت کی شرائط کے مطابق نہیں ہے کہ انہیں وہ کچھ مانا گیا جو رب نے شان دی ہی نہیں تھی اور اس وجہ سے پھر ناکامی ہوئی اب اس پر اسی حدیث کی روشنی میں یہ کشمیں بڑھ رہی ہیں کہ جہاں بغض نہ ہو اور محبت ہو اور محبت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ محبت ہو جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور جس کا شریعت حکم دیتی ہے تو اسے اہل سنت کہا جاتا ہے اور جہاں بغض ہو اسے ناصبیت کہا جاتا ہے اور خارجیت کہا جاتا ہے اور جہاں محبت کا لیبل تو ہو مگر شریعت سے یا شریعت سے متصادم ہو تو اس کو پھر رافضیت کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں اب ہمارے آئیمہ نے جو سدیوں سے جب سے یہ باتیں اختلافات شروع ہوئے اس کو بیان کیا تو ہم عوام کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ مجبور ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں میں نے جو خلاصہ بیان کیا تو فتح الباری شر بخاری کا جو مقدمہ ہے اس میں امام ابن حجر اسقالانی نے لکھا وَنَّسْبُ بُغْضُ عَلِيًّ کہ ناسبی ہونا کیا ہے ناسبی ہونا ناسبیت بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ نور کہ جس کے سینے میں بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ ان ہو ہے وہ بندہ ناسبی ہے وَتَقْدِیمُ غَیْرِهِ عَلَيْهِ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان ہو جو خلیفہ چہارم ہیں ان کے بعد کسی کی جو حیثیت ہے ان کے بعد جن کا نمبر ہے ان کو ان سے پہلے ماننا یعنی عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے خلفاء سلاسہ کے علاوہ تین خلفاء کے علاوہ وہ تو ان سے پہلے ہیں یہ چوتھے نمبر پر ہیں اب عشرہ مبشرہ میں چار یہ ہیں تو باقی عشرہ مبشرہ بھی جو چھے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان میں سے کسی کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل قرار دیا جائے تو یہ ناصبیت ہے یا مطلقا انسار مہاجرین میں سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کو ان سے افضل قرار دیا جائے یا خود اہل بیت اطہار علیہ مردوان میں سے کسی کو ان سے افضل قرار دیا جائے مولا علی رضی اللہ تعالی تقدیم غیری ہی تو اس بنیاد پر یہ ناصبیت بن جائے تو ناصبیت میں مین چیز جو ہے وہ بغز مولا علی رضی اللہ تعالی انہو ہے اور ناصبیت اصل میں خارجیت کی ہی ایک قسم ہے اور خارجیت میں غلوب ہو تو پھر بندہ ناصبی بنتا ہے خارجیت کا ایک شعبہ ہے یہ اب میرے پاس یہ موسوعت الفرق والجماعات والمذاہب والحزاب والحرکات الاسلامیہ یہ کتاب جو ہے یہ انسیکلوپیڈیا ہے تمام فرقوں کے لحاظ سے اور تمام جو احزاب ہیں ان کے لحاظ سے اس میں النواسب کا تعرف جو لکھا ہے وہ ہے ہم الخوارج ناصبی کون ہے ناصبی خارجی ہیں اللذین خالعو علی ابن ابی طالب وآلن العسیان علیہ کہ ناصبی وہ خارجی ہیں جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے سے جنہوں نے انکار کر دیا اور ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور ان کی نافرمانی اعلانیاں انہوں نے شروع کی یہ انہوں نے اختصار سے لکھا پھر جہاں خوارج کا ذکر ہے صفہ نمبر تین سو انتیس پر بھالکہ وَيُقَالُ لِلْخَوَارِجِ الْحَرُورِيَّ اَيْدًا وَالنَّوَاسِبُ کہ خوارج کا ہی ایک شعبہ نواسب ہے خوارج یعنی عمومی طور پر روافض اور خوارج مقابلے میں بولے جاتے ہیں تو خوارج کا ہی ایک شعبہ جو ہے وہ نواسب ہے اور کہتے وَأَمَّن نَوَاسِبُ فَجَمْعُ نَاسِبِيًّ نواسب ناسبی کی جمع ہے اور ناسبی کون ہوتا ہے وَهُوَ الْغَالِي فِي بُغْضِ عَلِيًّ کہ جو بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غالی ہو یعنی بغضِ علی تو معمولی بھی ہلاکت ہے معمولی سا ہو تو پھر بھی بندے کو تباہ کر دیتا ہے اور ناسبی وہ ہے کہ جس میں حد درجے کا بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ انہوں نے پھر واضح کیا کہ خارجی سے پھر ناسبی کا فرق یوں ہو سکتا ہے کہ خارجی میں بھی بغضِ علی تو ہے مگر اتنا نہیں جتنا بغضِ علی ناسبی کے اندر ہے ناسبی جو ہے اس کی اندر غلو پائے جاتا ہے بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اور یہاں غلو کہیے مانا نہیں کہ کچھ بغض جائز بھی ہو مطلب یہ ہے کہ بغض کی کسرت جو ہے وہ کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نجات کا عقیدہ اہل سنت کہلاتا ہے اور اہل سنت ہونا یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں بغضِ علی تو سو کا کروڑمہ حصہ بھی نہ ہو اور حبِ علی کسرت سے موجود ہو اور حبِ علی جو ہے اس میں کوئی بھی شریعت سے تصادم والی چیز نہ ہو شریعت نے جسے جہاں تک جتنا بھی حکم دیا جائز قرار دیا وہ سور سارا کا سارا اس کی عقیدے میں نور موجود ہو تو وہ اہل سنت و جماعت شخص ہے اور سنی کہلانے کا حق دار ہے اس سلسلہ میں پھر نواسب کی دو قسمیں ہیں الموتقد المنتقد حضرت علامہ فضل رسول بدائیونی کی لکھی ہوئی کتاب جس پر پھر مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے شرعہ لکھی یہ مطن اور شرعہ دونوں عربی میں ہیں شرعہ کا نام ہے المستند المعتمد اس کے اندر یہ واضح طور پر صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پہ لکھا گیا وَنْنَوَاسِبْ الٰ فِرْقَتَيْنِ افْتَرَقُوْ الٰ فِرْقَتَيْنِ ناسبیوں کی پھر دو فرقے بنے نواسب الْعراق وَنَوَاسِبُ الشَّام ایک ہے اراقی نواسب اور دوسرے ہیں شامی نواسب یہ بھی بڑی اہم اقسام انہوں نے بیان کی اور عمومی طور پر جو کتب ہیں اس وضاحت سے خالی ہیں شامی نواسب الْعراق يُبْغِدُونَ الْخَاتِنَيْنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اراقی نواسب ہیں ان میں صرف بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا ان میں بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغضِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتا ہے خطنین خطن کہتے ہیں داماد کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد چونکہ امام عظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے تو سنی کیسے بنتا ہے سنیت کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تفضیل الشیخین وحب الخطنین والمصال الخفین کہ شیخین کو سب سے افضل ماننا یعنی حضرت صدیق اکبر اور رضی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقی سب سے باقی دو یاروں سے بھی باقی دو خلافہ سے بھی اور آپس میں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل یہ پہلی علامت بیان کی امام عظم ابو حانی فرامت اللہ علیہ اور دوسری کیا حب الخطنین کہ دونوں جو داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں سے پیار رکھنا دونوں سے پیار یعنی محض ایک کا پیار اگر ہوگا دوسرے سے پیار نہیں ہوگا تو سننی نہیں ہوگا دونوں سے پیار رکھنا اور پھر یہ اب چونکہ ہم اہل سنت کا فرق بیان کر رہے ہیں تو ناصبیت کا ایک باقیدہ ٹولا وہ ہے جس طرح وہ دشمن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایسے ہی محاض اللہ وہ دشمن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ عثم بغض ڈبل ہے بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور شریعت نے ان دونوں کا پیار مانگا ہے کہ ان دونوں سے پیار کرے گا تو پھر سنیت والی یہ شرط بھی پائی جائے گی اور دوسری قسم جو نواسب الشام ہے لا يبغدون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بغض عثمان غنی نہیں رکھتے ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ ختم ہو گئی معاذ اللہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائنس کرتے ہیں کہ وہ خلافہ خلیفہ راشد بھی نہیں معاذ اللہ تو اب یہ جو ناصبی ہیں شام کے ناصبی ملک شام کے تو ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آگ ان کے سینوں میں ہے اور اس بنیاد پر بھی یعنی یہ جہنمی بنیں گے کیونکہ بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے اس بنیاد پر بھی ان کو ناری کہا جائے گا یہ اگرچہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکھتے مگر اس بغض کے نہ رکھنے کا فیدہ تب ہے کہ جب بغض مولا علی بھی نہ ہو اور جب بغض مولا علی ہے تو پھر اس بنیاد پر نتیجہ تن یہ بھی جہنمی ہیں اس تقسیم کے بعد اب یہ مزید آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے اور عمومی طور پر جب ناصبی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ یہ نواسب جو ہیں اس سے مراد ناصبی سے نواسب شام مراد ہوتے ہیں یعنی وہ ناصبی تھوڑے ہیں تاریخ میں جو ماضی کے اندر ہوئے جن میں یہ چیز تھی کہ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا اور بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا جن کو نواسب عراق کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ ہوئے جن کو نواسب شام کہا جاتا ہے کہ جن کے سینوں میں بغض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں مگر بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور یہ ان کی علاقت کا باعث ہے مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوہ رضویہ شریف سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جلد نمبر چھبیس میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اس کی ایک وضاحت پیش کی اب دیکھنا سنی ہونے کا کتنا فائدہ ہے اب آل حضرت جب نواسب کو ضرب لگائیں گے آپ کو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب روافظ کو لگائیں گے پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی چونکہ آپ سنی ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے یہ جو جلد نمبر چھبیس ہے اس کے اندر جو وضاحت کی پہلے وہ بتاتا ہوں ناصبیت کے عقیدہ کے لحاظ سے یہ ہے اس میں سب سے پہلے تاریخ کے لحاظ سے تایون کیا آل حضرت نے کہ یہ فتنے شروع کب ہوئے یعنی یہ صدید ہے یہ دو صدید کی بات نہیں یہ فتح و رضویہ صفحہ نمبر پانچ سو بتیس پر جلد نمبر چھبیس میں ہے کہ شناعت روافض اب یہ بات ساتھ ساتھ ہی آئے گی اگرچہ وہ گھر بیٹھے جلتے رہیں کہ روافض کی برائیاں و خیانات نواسب اور نواسب کی خیانتیں و خرافات موتازلہ اور موتازلہ کے خرافات و غیرہ امور شنیہ زمانہ صحابہ و تابین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حادث ہوئے یعنی ابھی صحابہ بھی کچھ زندہ تھے تابین کا زمانہ بھی تھا صحابہ بھی کچھ تھے اس زمانے میں ہی یعنی یہ بات اصل میں کر رہے ہیں علیہ وسلم کہ زمانے کا مقدس ہونا اور ہے اور برے کا برا ہونا اور ہے اب اس زمانے سے مقدس کون ہو سکتا ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہری آیات میں ہے مگر ابو جال بھی تو اسی زمانے میں تھا اب اس عظمت زمانے کی عظمت ابو جال کو تو نہیں ملی بلکہ الٹا یہ ہے کہ اتنے سنہری گولڈن چانس کو اس نے ضائع کیا تو ایسے ہی دورے صحابہ ہونا اس سے ان لوگوں کو جو برے عقیدے بنا رہے تھے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کہا کہ ابھی دورے صحابہ تھا اور تابعین تھا اور روافظ بھی پیدا ہو چکے تھے خوارج بھی پیدا ہو چکے تھے اور موتازلہ بھی پیدا ہو چکے تھے نواسے بھی پیدا ہو چکے تھے یعنی اتنی سخت فتنوں کی بارش اس وقت شروع ہو گئی کہ جب ابھی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھے اور تابعین تو کسرت سے موجود تھے اس کے بعد اسی چیز کو ایک اور مقام پر آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ جلد نمبر بائیس ہے اس سے مزید آپ کو پتا چلے گا یہاں سوال یہ کیا گیا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے چار سو بیس صفحے پر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دربارہ محبت یہ جو ہم پڑھتے ہیں محبت کے بارے میں وہ دربارہ محبت و اطاعت آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں یہ سائل نے پوچھا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اور ان کی اطاعت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں تو اہل حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ علیہ لمبا جواب لکھتے ہیں حدیث لکھتے ہیں اور لکھتے لکھتے یہ لکھتے ہیں کہ ان کی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت بحمد اللہ بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان کا دین ہے اہل بیت مگر اجزاء نہیں ہوتے یہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں کہ اجزاء ایمان تحر القادری نے نامی ریال اخت دیا تھا اپنی کتاب کا تو امام آزم ابو حانیفہ دین کو ایمان کو بسیط مانتے ہیں اور اس پر پھر دلائل ہیں ان کے پاس تو یہاں ویسے لفظ دین ہے کہا ان کی محبت بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان کا دین ہے اور اس سے محروم ناسبی خارجی جہنمی ہے یہاں ناسبی کا لفظ پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیا اس محبت سے محروم جو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے اس محبت سے محروم کون ہے ناسبی خارجی جہنمی ہے والعیاض باللہ تعالیٰ رب سب کو بچائے ناسبی خارجی جہنمی ہونے سے اب محبت بازے طور پر اس کا اس کی شان بتائی لیکن یہ آلہ حضرت ہیں ترازو فوراں دائیں بائیں شراط مستقیم کا تیون کرتے ہیں فرماتے ہیں مگر محبت سادقہ یعنی محبت جو دین ہے اہلِ بیت کی محبت جو کہ دین ہے ایمان ہے کون سی محبت محبت سادقہ سچی محبت مطلقاً محبت نہیں کہ جھوٹی ہو یا سچی ہو نہیں سچی محبت جس طرح وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ محبت تو ان کی تھی مگر جھوٹی تھی تو جہنم کا باعث بنی تو ایسے ہی اہلِ بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سادقہ جنت لے جائے گی اور اگر محبت ہو مگر ہو کازبہ تو جنت نہیں لے جائے گی کہتے ہیں محبت سادقہ اب یا اللہ حضرت ہیں کہتے ہیں نہ روافظ کیسی محبت کازبہ اب ناصبی کے رد میں رافظی کا رد کیسے نہ ہو اور رافظی کے رد میں ناصبی کا رد کیسے نہ ہو چونکہ حق کو بیان کیا ہی تب جا سکتا ہے جب ہر باطل کا بیان ہو اور پھر امتیاز ہے اور امتیاز کرنا یہ فرقہ واریت نہیں یہ سنت خدا وندی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں کو پہلے ہار پہلے نے دے یہاں تک پاک اور پلید کا امتیاز کرے یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ جب مسجد نبی شریف سے منافقوں کو نکالا گیا تھا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور اعتراض سرکار دعالم کی علم غیب پہ کر رہے تھے کہ اگر ان کو پتا ہوتا قیامت تک لوگوں کا تو ہمارا پتا ہوتا ہم نے تو صرف اوپر پر سے کلمہ پڑا ہے دل سے پڑا ہی نہیں اور ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں تو مسجد سے نکالتے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اس کو اور آگے فرما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَاكُمَ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِرْرُسُلْ هِي مَنْ يَشَاء اللہ کی یہ شانی کہ تمہیں غیب دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا اور اس سے محروم ناسبی خارجی جہنمی ہے مگر محبت سادقہ نہ روافض کسی محبت کاذبہ اب آپ میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کیا لحظن ادھر پھیرا کیوں مارا ہے ادھر کیوں مارا ہے کیونکہ جو اہل سنت ہے وہ اہل سنت ہے اس کو یہاں بھی تکلیف نہیں اور جنت میں بھی تکلیف نہیں اب ساتھ فرماتے ہیں جنہیں عائمہ اطہار فرمایا کرتے تھے جنہیں جنہیں کا تعلق ہے روافض کے ساتھ جنہیں عائمہ اطہار فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم تمہاری محبت ہم پر آر ہوگی کہ یہ تمہارے لئے شرم کا بحث ہوگی قیامت کے دن کہ جب رب پوچھے گا یہ ہیں وہ جو تمہاری محبت میں دین سے بغاوت کرتے رہے تو ہم ہمارے لئے آر ہوگی یہ محبت قیامت کے دن یہ مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ناسبیت کے رد کے اندر آل سنت کی وضاحت میں یہ الفاظ استعمال فرمائے اس کے بعد تیسرے نمبر پر فتاوہ رضویہ شریف کی پانچویں جلد اب اس میں میں صرف پیش کر رہا ہوں اور باقی سب کچھ ہمارے اماموں کا ہے اور جن کا اخذ کردہ نظریہ قرآن و سنت سے ہے اور اس حقیقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ جو جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر چار سو اک سٹھ ہے دیکھنا پھر یہاں سننی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ فرماتے ہیں یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو میں حدیثیں گڑیں نواسب نے چونکہ بغز علی میں تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں سرکار کی حدیثیں بھی کافی ہیں اور کسی کا محب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کس کی شانے بیان کی جائیں تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں نواسب نے حدیثیں گھڑیں اب یہاں جو نواسب کی حمایت کرے اور پھر آگے اسی طرح متعلے ہونے کے باوجود غلط باتیں گھڑ گھڑ کے سرکار کی طرح منصوب کرے تو آل حضرت نے فرمایا کہ یہ ناصبیت ہے یوہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیثیں گھڑیں جس طرح کہ اس بات کی وضاحت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ امام احمد بن حنبل نے رہنمائی کی ہے کچھ لوگوں نے یہ دھندا کیا حدیثیں گھڑیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنے کے لئے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صحابی کے مناقب بیان کر رہے ہیں تو جیسے بھی کرتے جائیں اگر یہ نظریہ ہو کہ جیسے بھی کریں تو یہ ناصبیت ہے یہ ہے کہ جو سچی بات ہے اور ان کے مناقب سرکار کی زبان سے بیان کردہ کتنے ہیں تو آلحظ فرماتے ہیں کہ یوں ہی اب آپ سارے اس میں ہوں گے کہ یوں ہی سے جو تشبیح دی گئی ہے یعنی بات کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تو کس طرح سمجھا رہی ہے نا یعنی آپ کے ذہن میں انتظار ہے نا یوں ہی سے جو تشبیح ہے پہلے کیا ذکر کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آنو کے بارے میں تو کسی نے چند گڑی اور ان کا کچھ لوگ بار بار ذکر کرتے بھی ہیں اور ہم ان گڑی ہوئی باتوں کے ہم ہی نہیں ہیں لیکن یوں ہی اس سے پہلے کیا لکھا آل حض فرماتے ہیں اقول و میں کہتا ہوں کہتے ہیں جس طرح روافظ نے فضائل امیر المؤمنین و اہل بیت تاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں تقریباً تین لاکھ حدیثیں وضا کی روافظ نے تین لاکھ حدیثیں گھڑیں جن کا کوئی سیر پائر نہیں ہے جن کا کوئی راوی نہیں ہے جن کی کوئی سند نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ آواز آئی اب وہ تین لاکھ حدیثیں جو گھڑیں اب وہ جو دن رات بیان کر رہے ہیں تو کتنا اس سے آگے فتنہ پھیل رہا ہے تو یہ کا یوں ہی نواسب نے یہ ہے اپس میں تقابل کے لحاظ سے ہم کہیں بھی گھڑنے کے جرم کے حصے دار نہیں فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا یہ قول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ جن کے فضائل کی حدیثیں مروی ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مجدد الفیسانی اور فضائل بریل رحمت اللہ نے مان کے پھر بتایا کہ فضائل کی حدیثیں ہونا اور ہے اور افضل ہونا اور ہے افضل پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل کی نجا نے کتنی حدیثیں دی جن کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا اور ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اظہار کا موقع آیا جب یمن کے لوگوں نے شکایتیں کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس کے خلاف بول رہے ہو ان کی تو یہ شان ہے ان کی تو یہ شان ہے اب یہاں جب اتنی حدیثیں تھی تو پھر بھی گھڑنے کا دندہ کیا گیا اور دو چار سو نہیں دو چار ہزار نہیں تین لاکھ یہ لفظ لکھے ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے فرماتے ہیں کہ جس طرح روافظ نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت تاہیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وزاقین یہ کس نے بتایا کما نس علی الحافظ ابو یالا جس طرح حدیث کے حافظ ابو یالا جو ہیں انہوں نے یہ لکھا جس طرح کہ حافظ خلیلی نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کی وضاحت کی اب وہ معاشرے میں تین لاکھ تو اس وقت تھیں اور اس کمپنی نے جو بعد والی صدیوں میں گڑیں اور آج آگے کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ہمیں محبت ہے ہم نے جیسا بھی ہے بیان کر نہیں کرنا ہے بلکہ اتنے خود کفیل ہیں کچھ گڑنے میں کہ آج بھی نہیں گڑ رہے ہیں اور وہ گڑ گڑ کے آگے جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں تو یہ ناصبیت ناصبیت ہے کہ جو حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالی انہوں کی شان نہیں ہے اس شان کو زد کرنا جاننے کے بعد بھی کہ یہ ان کی شان ہے اگر کسی نے عدم علم پر بیان کی وہ علیدہ ہے یہ گڑنا یا گڑی ہوئی کو جانتے ہوئے پھر آگے اسے شان قرار دینا یہ ناشبیت کا ایک وطیرہ بیان کیا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لحاظ سے اب آپ کو معاشرے کے اندر نشاندہی ہو رہی ہوگی ذہن میں کہ سنیت کیا ہے اور محض اپنا لیبل اہل سنت وال جماعت لگانے سے اہل سنت نہیں بنتا کہ جو حامی یزید ہو یا اس طرح وہ گھڑنے کی کارپوریشن کا نمائندہ ہو اب اس کی وضاحت کے لحاظ سے ابھی میں صرف انہی آفاق اور وادیوں میں آپ کو پھرا رہا ہوں جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے معارف کی وادیاں ہیں تو چوتھے نمبر پر جلد نمبر چودہ اس میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ سے پھر ایک سوال کیا گیا سوال یہ پانچ سو اکانوے صفحے پر ہے اب دیکھنا پھر آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ہم سب حسین نہیں ہیں ایک صاحب مسمع مولوی اشرف علی ساکن کسبہ زلا شاہ جہان پر دوسرے صاحب حکیم عبداللہ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا ماذا اللہ یعنی وہ بندہ یزید کا ہم ہی تھا یزید فاسق و فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا یہ وہ کہتا ہے حکیم کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی آل حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا کوئی فیصلہ کرو ان میں سے کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے بندے کا جگڑا ہو رہا کہ سوال لمبا ہے لیکن جہاں جو موضوع کی بات ہے وہ اتنی اس کے جواب دیتے ہیں آل حضرت لکھتے ہیں پانچ سو اکانوے صفحے پر جواب ہے فرماتے ہیں یزید پلید اب آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید کہ رب اس کے ساتھ جو رب کی مرضی ہے وہ سلوک کرے اور اس پر رب کی طرف سے وہ جس کا وہ مستحق ہے یہ ہے جامعیت اور احتیاط اللہ حضرت کی علیہ ما یستحقہ اس پر وہ جس کا وہ مستحق ہے کس کی طرف سے من العزیز المجید اللہ کی طرف سے اس پر وہ یقیناً یزید پلید یقیناً با جماعی اہل سنت فاسق و فاجر ہے با جماعی اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی کبائر تھا کبائر کی جسارت کرنے والا کبیرہ گناہ اس قدر پر آئیمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے یعنی اس کے فاسق و فاجر ہونے پر اور اس کے کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہونے پر اب اس میں آگے آپ نے اس کے کچھ گناہ گنوائے اور وہ گناہ جب گنیں گے تو پھر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ پہچان ہوگی بلکہ کئی بڑے بڑے مفتی صاحب جو ہیں اس بارے میں وہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہیں یزید کے یہ فتاوہ رزویہ کی پانچ سو بانویں صفحے پر شک نہیں آل حضر لکھتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا اب گنتے جانا حرمین طیبین وخود کعبہ معظمہ وخود روزہ طیبہ کی سخت بحرمتیاں کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے یعنی مسجد نبوی شریف میں ان کی لید اور پیشاب ممبر اثر پر پڑے یعنی جو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اب اس لئے ہم رد ناصبیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل کے کسی کونے کی کسی ہزارویں آگے کونے میں کوئی بات ایسی ہے یزید کے لیے نرمی کی تو وہ آج دھولے اچھا جی تین دن مسجد نبی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے ازان نماز رہی اس کی وجہ سے تین دن ازان نہیں ہوئی مسجد نبوی شریف میں اور تین دن نماز نہیں ہوئی اگرچہ یہ علیہ دا بات ہے کہ پڑھنے والے روزہ رسول سے آنے والی آواز کے ساتھ نماز پڑھتے رہے وہ ایک علیہ دا موضوع ہے اچھا مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے غلاف شریف پھاڑا کعبت اللہ کا اور جلایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے عبودانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسہ زبا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا یا ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا کیا یہ یزید نے جرم کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا آل حض نے ان لفظوں میں لکھا صرف امام حسین نے ہمراہی جتنے بھی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو جن کے قدموں کی لگی ہوئی خاک پر عاشق جان قربان کرتے ہیں ان کے جگر پارے کو تین دن بے عبودانا وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْنَفُسِ وَالْسَمَارَاتِ یہ سارے امتحانات جو کربلائے میں اکٹھے ہوئے تھے بے عبودانا رکھ کر تین دن ماہ ہمراہیوں کے ساتھیوں کے سمیت تیغے ظلم سے پیاس سا زبا کیا کس نے یزید نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنی پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخدام مبارک چور ہو گئے یعنی ہڈیاں مبارک سرِ انور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگا تھا یعنی جہاں سرکار چومتے تھے سرِ انور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگا تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھر آیا حرم محترم یعنی جو مستورات مخدرات تھیں ان کے لحاظ سے کہا کہ وہ نے قید کیا گیا اور بحرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں انہیں لائیا گیا اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسک و فجور نہ مانے قرآن عظیم میں سراحتاً اس پر لعنہم اللہ فرمایا یعنی اس طرح کی جو حرکات ہیں لہذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں یعنی یہ جو اس قتل میں لوگ جو ملوث تھے اس وقت اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہم نے لان و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا یہ ایک علیدہ موضوع ہے اس پر پہلے ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ یزید کے بارے میں آل سنت کا موقف کیا ہے کہ اس سے فسک و فجور متواتر نہیں کفر متواتر نہیں اب یہ آگے لمبا موضوع ہے لیکن یہ سب کچھ لکھ کر کہتے ہیں مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا یزید کے فسک و فجور سے اور امام مظلوم پر یہ الزام رکھنا کہ وہ گئے کیوں تھے کہتے ہیں ضروریات مذہبِ آل سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں کہ جس میں محبتِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو یعنی جس دل میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو موجود ہے جلک بھی ہے وہ دل یزید کو فاسق و فاجر مانے بغیر رہ نہیں سکتا وہ اس کو فاسق و فاجر ضرور مانتا ہے وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَالَبِينَ يَنْقَالِبُونَ شک نہیں اب چونکہ لفظ ناسبی کا ہم نے بیان کرنا ہے یہ سب کچھ لکھ کے فرماتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل کس بات کا کہ یزید فاسق و فاجر نے جو سوال میں ذکر کیا گیا یزید فاسق و فاجر نہ تھا جس نے کہا اس کا بھکم بتاتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا عدو و انود ہے جس نے یہ کہا کہ یزید فلید وہ فاسق و فاجر نہیں تھا تو اس کو آل حض نے خارج آز آل سنت قرار دیا اور آل سنت کا ہٹ دھرم زدی سرکش دشمن قرار دیا اور اس کو ناسبی مردود قرار دیا تو یہ عبارت بھی ناسبیت کی وضاحت کے لحاظ سے نہایت اہم ہے جس کو فتاوہ رضویہ شریف کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا ہے یہ تو ہوا کہ جہاں ناسبیت ہے اور ایک ہے الزام ناسبیت مثلا ایک کا نام زید ہے زید پاک باز ہے ایک کا نام بکر ہے بکر جو ہے وہ مازاللہ زانی ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ خالد ہے وہ چور ہے اب زید جو کہ پاک باز ہے وہ اس خالد کو کی چوری کا پردہ چاک کرتا ہے تو وہ اس پر اگلا الزام بکر والا لگا دیتا ہے صرف اس واسے کی یہ میری طرف نہ آئے اور میں ننگا نہ ہوں اس بنیاد پر یہ روش رہی ہمیشہ سے کہ جب بھی سنی نے رافضی کا رد کیا تو رافضی نے سنی کو بدلہ لینے کے لیے ناسبی کہا یعنی ایک طور ہے ویسے جس میں ناسبیت ہے اور وہ کیا چیز ہے بغز علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی ناجائز محبت جائز محبت تو صحابی کی ہے حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی جائز محبت تو جنت ہے لیکن ناجائز محبت جس طرح وہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی ایک محبت جائز ہے اور ایک ناجائز ہے ایسے امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی ایک محبت جائز ہے اور ایک ناجائز ہے ناجائز کیا ہے کہ کوئی آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پر ترجیح دے چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کوئی حضرت امیر معاویہ کو چوتھے نمبر پر رکھے یا حضرت علی کو بھی رکھے انہیں بھی رکھے برابر کرے یا ان کو ان پر مقدم کرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پر اب وہ محبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی ناجائز ہو جائے گی تو وہ یعنی ناصبیت ہے جہاں واقعی ناصبیت پائی گئی ہے لیکن ایک ہی ہے کہ کوئی سننی کو ناصبی کہے اور یہ تاریخ میں ہمیشہ میرے پاس اس کے اتنے حوالے ہیں اپنے بزرگوں کے لحاظ سے جو کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں تو جو جو بزرگوں کو کہا گیا اگر ہم پورے نقش قدم پر ہیں تو ہمیں بھی کہا جائے گا تو فتاوہ رضویہ شریف میں یعنی ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تقابل نہیں جب ان کو یہ گالی مل گئی تو ہمیں اس کی پرواہ کیا ہے کہ ہمارا تقدس ان سے زیادہ ہے یا ہم گبرا جائیں گے اس سے کہ اتنا بڑا ہم پہ الزام لگ رہا ہے اب یہ دیکھو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر پندرہ میں فتاوہ رضویہ شریف میں یہ ارشاد فرمایا کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاستہ پھول کی سننی نے بجائی ہوگی یہ کتاب اسیر میں تفضیلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تفضیلیہ گمراہ ہیں اور علماء کی توہین راہ جانم ہے چونکہ سوال میں یہ ہے کہ سننی عالم کو کوئی بندہ اس نے تفضیلیوں کا رد کیا ہے وہ تفضیلی اور سننی عالم کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کو خارجی کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی خارجی یہ سوال ہے تو آلات کہتے ہیں اور آل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا شعار ہے کہ رفضی رفضی ہوتے ہی تب ہے علامتی رفضی کی یہ ہے کہ سننی کو خارجی کہے سننی کو ناصبی کہے ایک تو وہ ہے جو خود خارجی ہے اور خود ناصبی ہے ایک ہے الزام خارجیت اور الزام ناصبیت تو ایک ہے چھپا ہوا رفضی اور ایک ہے کہ جس کے رفضی ہونے پر نشانی اور علامت بھی ہو تو کہا کہ جو رفضی سننی کو خارجی کہتا ہے یہ سمجھ لو کہ اس میں شعار پایا گیا رفضی ہونے کا یعنی رفضی پورا رفضی چوٹی کا بنتا ہی تب ہے جب کسی سچے سننی کو خارجی کہے ورنہ اس کو ڈگری نہیں ملتی تو یہ آل حض نے جواب میں کہا کہ کوئی بات نہیں سننی عالم کو وہ تفضیلی جو ہے وہ رفضی کہہ رہا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ تفضیلی کی پرموشن ہو رہی ہے رفضیت کی طرف اور اب وہ اعلانیہ رفضی بن رہا ہے اور یہ سننی کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے کہنے سے تو یہ بنتا نہیں ہے تو یہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اس نے جو اس کو خارجی کہا تو اس خارجی کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے میں نے پیچھے جا کے دیکھا کہ کیا پہلے بھی کسی کو کہا گیا اللہ حضرت سے پہلے بھی تو مجدد صاحب بھی بولے ہاں میرے زمانے میں بھی ایسا ہوا یہ جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو ہے آج افسوس کے کتنے مجددی کہلانے والے آج منکار زیر پر بیٹھے ہیں صرف نام مجددی اور پیغام سارا مجدد صاحب قبولے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کا بھی ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا اور جس طرح افکار رضا ہیں اس طرح افکار مجدد الفیسانی بھی ان کے نام پر نظرانے لیتے ہیں آستانے بناتے ہیں اور ان کے ہی خلاف بولتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں تو پھر پڑ لیں اور اگر ویسے بولتے ہیں تو توبہ کریں کہ مجدد صاحب نے کیا لکھا ہے اور مجدد صاحب کا موقف کیا ہے یعنی مجدد صاحب کے مخالفوں کے پنگوڑے میں یہ لوگ بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں فرق بیان کرتے ہوئے کہ رافضی کون ہے ناسبی کون ہے سنی کون ہے رافضی سنی اور ناسبی خارجی اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد صاحب نے اس چیز کو لکھا عجب معاملات تجرب کر رہے ہیں مجدد صاحب کہ کبھی رافضی یہ کہتے ہیں اور کبھی گاہِ اہلِ سنت را از خوارج می شمرن شمارن سے یہ بنا ہے کہ رافضی جو ہے وہ کبھی سنیوں کو خارجی کہہ دیتے ہیں سنیوں کو خارجی کیوں روافض جو ہیں انہوں نے محبتِ علی رفض نہیں ہے خلفاء سلاسہ سے بغض رفض ہے تو سنی خلفاء سلاسہ سے بھی پیار کرتے ہیں اس بنیاد پر اس پیار کو وہ دشمن علی قرار دے دیتے ہیں رافضی جو خلفاء سلاسہ کا پیار ہے اس کو رفضی دشمن علی قرار دے کر عداوتِ علی قرار دے کر اس کو خارجیت بنا دیتے ہیں تو مجدد صاحب کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا اپنے اہد میں کہ جب آپ نے بیان کیا اس موقف کو تو مقابلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو خارجیت کا مذہب ہے اب یہ وہ کیوں کہتے ہیں رفضی اس واسطے کہ جو بندہ محاذ پہ آل سنت کا دفاع کر رہا ہے جب اس کو ہی بدنام کر دیا جائے کہ یہ تو سنی ہے ہی نہیں سنی وہ ہے جو ہماری بولی بولتا ہے اور یہ تو ہوئی خرجی گیا ہے یا نصبی گیا ہے تو اس طرح دشمن آپ نے اوپر ہونے والے حملے کا اثر مٹانے کے لیے اس مجاہد کو ایک اور طرف دکیل رہا ہے تو مجدد صاحب کے زمانے میں بھی مجدد صاحب نے جب رافضیت کا رد کیا اور بھرپور کیا بلکہ ایک رسالہ مکمل کا اس کے لحاظ سے اور یہ جو بار بار یہاں ہے رفض کے رد میں وہ رسالہ اور یہ بہت سے مکتوبات تو آپ کو یہ سامنا کرنا پڑا چلو یہ فاروقی ہیں مجدد الفیسانی اور آل حضرت کے عظمت بڑی سید یہ بھی نہیں مگر آج تو بات کے لیے تقاضہ ہو رہا ہے کہ سید کوئی بولے تو یہ ایک بہت بڑے سید اب بولنے لگے ہیں یعنی سنی جو اہل سنت کا تعفض کر رہا ہو اس کو خارجیت اور ناصبیت کا تانہ ملے اس کے گواہ گیاریوی والے پیر بھی ہیں حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ سبز رنگ کی کتاب کتاب اصولِ دین غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اس کے اندر ابھی اس سے آگے کے بھی حوالے ہیں ان کے سنِ ویسال سے کئی صدیوں پہلے بھی یہ ستم ہوتا رہا آپ فرماتے ہیں اہلِ سنت کا تعرف کروا رہے ہیں یہ بابی ہے اہلِ سنت نظر آیا آج ہمیں ایسے ملے ہوئے ہیں جو گئے تھے ہیں جوک و لکڑ حضم پتھ حضم سب ایک جیسے ہیں یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ چھوٹے مولوی ہیں اصل مولانا عبدالقادر جیلانی جو پیرانے پیر ہیں اور پیرِ دستگیر ہیں اور غوثِ آزم ہیں اب آج کے کئی جو ہیں انہوں نے اپنی تندوری چلانے کے لیے ان کو بھی تعرفی ایسے کروایا ہوا ہے کہتے ہیں اَمَّلْ فِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ السُنَّةُ وَالْجَمَعَ نجات والا فرقہ یعنی عقیدے کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس ہونا ہے تو غوث پاک کہتے ہیں پھر سنی بن کے رہو آپ آج جو داتا صاحب اور گامشا کو ملا رہے ہیں اور وہ ایک سفید ریچ ہے اس کا دعوی یہ ہے کہ حالانکہ اس کے نصب پر خود اس کے گھر والوں کو اعتراض ہے اور وہ اپنے آپ کو علادِ غوثِ آزم کہتا ہے دعویٰ کر کے سواریاں گامشا جا کے اتارتا ہے اور ایران سے قرآہ وصول کرتا ہے یہاں پر غوثِ آزم کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ السُنَّ وَالْجَمَاعَةُ اتنی وضاحتیں ہیں کہ اب یہاں ٹائم نہیں میں آپ کو بتاتا کہ یہ انہوں نے پورا باب خلافتِ معاویہ کا لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی یعنی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غوث پاک مانے آج کیوں اعتراض ہے اور پھر بندہ وہ کہ جسے دعویہوں میں کہ غوث پاک کی اولاد سے ہوں اور پھر غوث پاک والے مسئلک پر ہی وہ ہر وقت خشتباری کرتا رہے جو یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سننی کون ہوتا ہے غوث پاک کہتے ہیں سننی وہ ہوتا ہے جس کو رافضی ناص بھی کہیں سننی وہ ہوتا ہے لفظ کیا ہے وَا تُسَمِّيْهَا اَرْرَافِدَةُ النَّاسِبِيَا تُسَمِّيْهَا ہاں کا ہے ناجیہ فرقہ وَا تُسَمِّيْهَا رافضہ تو فائل ہے کہ رافضی جو ہیں وہ سننی کو ناص بھی کہتے ہیں یعنی سننی کون ہے کہ جس کو رافضی ناص بھی کہیں سننی کون ہے کہ جس کو رافضی ناص بھی کہیں یعنی الزام کے طور پر کیونکہ سننی تو سننی ہے ناص بھی نہیں ہے لیکن غوث پاک کو اتنا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے زمانے میں آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ سننی وہ ہے سننی وہ ہے کہ جس کو الزام کے طور پر ویسے تو آزار کروڑ بار نفرت ناص بھی ناص بھیج سے ناص بھیج جہنم ہے مگر ایک ہے کہ دین کی حفاظت میں سننی کو کوئی تانہ دے رفضی تانہ دے ناص بھی ہونے کا تو غوث پاک کہتا ہے یہ پکا سننی ہے کیونکہ اس کو رفضی نے ناص بھی ہونے کا تانہ دے دیا ہے یہ میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو آج غیروں کے چرنوں میں چرتے پھر رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کن بارگاہوں کی خلافتوں کے دعویدار بنے ہوئے ہیں یا نسل ہونے کے دعویدار بنے ہوئے ہیں پلٹ کے انہیں اپنے اصل کی طرف واپس آنا چاہیے یہ رد ناص بیت آج شاید تاریخ کی یہ ایک منفرد کانفرنس ہو عام لوگوں کو کیا خواست بھی اس موضوع کی طرف اور ہم کیونکہ جہاں سکم ہو جو جو کانے ہوں وہ بیان کیسے کریں نہ رافضیت کرد کر سکتے ہیں نہ ناص بیت کرد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جوابی حیثیت نہیں کے پورے ڈاکومنٹس پیش کر سکیں سنی ہونے کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں اللہ کے فضل تو اس واسطے ہر جہت میں جو بھی ہے اگر کسی ناص بی کو ورم ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے کسی خارجی کو ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے کسی رافضی کو ہے وہ بھی آ سکتا ہے تفضیلی بھی آ سکتا ہے ہماری طرف سے تو ہر وقت دروازے کھلے ہیں وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی